موسیقی 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 اللہ خود کو بتا دیجے خمجان تا دیجے نموسی آسا پھر خان سرکٹا دیجے بولو لکس وی 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 موسیقی 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 لبائے لبائے کیا رسول اللہ وہ ایک سی سوما ہے یہ کوئی دار کیجئے اور مل کے ساتھ دیجئے شاید ساگتہ ہے لباناتے پاک و نغمہ کلبی تھا اور آگے وہ کم ہے لباناتے پاک و نغمہ کلبی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کلبی تھا اور مل کے شامل ہو جائے رب پرماتے پاکے بطاقا لوگ غلطی تھا میرے نبی سے بینا عشت کرتی تھا اور آج میرے نبی سے بینا عشت کرتی تھا اور آتی ہے اور لا دو کس آت مدی کو کہنے کی سینی زندگا ہے ست لا دو کس دمت مدی کو لہمت محمد زندگا ہے اُس پر پر مرنی کا جن پر بکھا ہے ہوت کو اپنا دے دے گا ہوتا ملتا دے گا مانسے کا چاہتا ہے ہم سر کس آتے سے مولو لب پہے گا رسول اللہ لب پہے گا رسول اللہ لب پہے گا رسول اللہ سنے نزین نے سر کو بنا دے گا جو یہ پیغم دیا اے یاد رکھو جانے آنکھانے تُو کو پاک نشان دیا من کوڑ دنا دن کی تُو مرکن ظلم کی اہمہ چھاؤ مانسے کا چاہتا ہے ہم سر کس آتے سے مولو لب پہے گا رسول اللہ 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 سیمہ آج کی مہتل میں یہ کہیں گے ملے بھائی کی کوٹ کر رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر لب پہے گا رسول اللہ 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 سب پلوں کے پاٹے رنگوں کلبی تھا اور آج تھی گئے میرے نبی سے میرا نبی تھا اور آج تھی گئے سب پلوں کے پاٹے رنگوں کلبی تھا اور آج تھی گئے ہن جان کا دلگے نہ جسے نہ ساپسے ہاں سنکتا تھی سے بولو یا بے یا بے یا بے یا بے چونچہ نر فائد نر فائد نر فائد نر جل چاہاں تجھ کو جننا تجھے تو تجھے تو تجھے تو آخر میں ایک زبان ہوگا مل کے پڑھ لی جائے لبائی 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 رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ لبائی لبائی Spanish رسول رسول اللہ موسیقی 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 اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ رسول 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 اللہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 محمد رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا امہ الذین آمنوا فلہ علیہ وسلم اسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ والصحابی کے یا سیدی یا حبیق اللہ حضرات ام حضرم صرف وائنڈنٹ کے لئے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رہتی ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ایک صحابی اتتہی ہیں آقا یہ ارشاد فرمائیں اسلام کیا ہے حضور کی برگاہ میں صحابی اتتہی ہیں آقا اسلام کیا ہے میری آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کرانا اور سلام کرنا خان تم ان کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کا رواج دینا اور کھانا دینا نہ بھوکوں کو یہ اسلام ہے خان اللہ حدیث کا در آتا ہے نبی قریم علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف کی ہے مسلمان کون ہوتا ہے حضور نے دو لفظوں میں مسلمان کی تعریف کی ہے اور اس کو اس میں ہم نے غور کرنا ہے دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پہی جاتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے اب سنو حضور نے جو تعریف کی ہے مسلمان ہونے کی جو حضور نے تعریف کی ہے آج ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں کلمہ کو ہوں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے وہ چنو اور اپنے ایمان کو زیادہ کرو حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا جو ساری رات جا کر صبح کی تحجت کی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے حضور نے فرمایا مسلمان کی حضور نے بڑی مقتصر میں آقا علیہ السلام نے تعریف فرمای فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں آج ہمارے زبانوں پر ہمارا یہ چھوٹا سا دل ہے اس دل میں بغض و اناد بھرے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے دل میں حضور نبی قریم علیہ السلام مسلمان کی کا محول ہے میعاقہ تشریف فرما ہے میعاقہ نے فرمایا صحابہ جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو حضور نبی قریم علیہ السلام اسی سال کا بابا اسی سال کا بدرگ تازہ حضور کر کے مسجد میں داخل ہو رہا ہے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے وہ آ کر بیٹھ گئے دوسرے دن ہوا صحابہ محضور نے حضور نے فرمایا جنتی آنی دیکھنا ہے حضور نے فرمایا رسول اللہ فرمایا دروازے کی طرف دیکھو دروازے کی طرف دیکھا محیط شخص محیط بدرد تعدہ حضور کر کے مسجد میں آ رہے ہیں اور اس کن کے داری مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ کے دوست چلے گئے صحابہ چلے گئے تیسرا دن ہوا پھر یہی معاملہ ہوا اب تین دن ایک آدمی کو حضور فرمایا یہ جنتی ہے اب اس صحابی نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو تین دن فرمایا یہ جنتی ہے میں دیکھو تو صحیح جس کا عمل کیا ہے یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے تین مرتبہ تین دن فرمایا یہ جنتی ہے تو کہا کہ میں آ کے گھر رہنا چاہتا ہوں دو تین دن کے لیے انہوں نے کہا تشریف لائیں اور جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو رات ہوئی ان کے لیے انہوں نے چار پائی کو بٹھایا اور جب سو گئے تھے وہ رات کو جاگ رہتے ہیں کہ یہ رات کو اُس سے کیا کرتے ہیں کون سا عمل کرتے ہیں ساری رائے باتیں کرتے ہوں گے تو وزیفہ کرتے ہوں گے وہ فرمایتے ہیں کہ میں نے رات کو صرف یہ دیکھا کہ جب وہ کروٹ مذہب دیتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ اللہ کہتے تھے تو رات گزر گئی صبح ہوئی بعد میں دیکھ گونٹے کی کام کیا دور کی نماز پڑی اسسنے پڑی مغرب ہوئی عشاء ہوئی کوئی فارقوں کام میں نے نہیں دیکھا وہ کرتے ہوئے تین دن گزر گئے گزر جانے کے بعد وہ جانے لگے تو وہ کہا کہ میں صرف جن دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ حضور نے تین تین دن یہ فرمایا ہے تین دن یہ فرمایا یہ جنتی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا عمل کیا ہے تو سنو اس صحابی رسول نے فرمایا تم نے اے میرے بائی صحابی تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رسول اکرم نے مجھے تین دن فرمایا جنتی ہے کون سا عمل ہے فرمایا وہ ظاہری طور پر دیکھنے والا نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ رسول اکرم نے مجھے کیوں فرمایا ہے کہا میں یہ تو دیکھنا چاہتا ہوں یہ تو پوچھنے کے لئے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا یہ میرا جو دل ہے اس دل کے اندر میرے اس دل کے اندر کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے کسی کے ساتھ کچھ نہیں نہیں ہے میرے اس دل کے اندر ہر میرے مومن بھائی کے لئے محبت ہی محبت ہی محبت بری ہی ہے مال اللہ مال اللہ تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا یہ جن نتی ہے اب آخری حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حضور کا محول ہے شہابہ بیٹھے ہیں سیدنا فاروق کی آدم جلیل جزر شہابہ سارے بیٹھے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے عمر فاروق آج میں حضور کی جاتا ہے کہ میں آپ کے سامنے چار ایسے شخص ہیں چار ایسے شخص ہیں کہ ان کو جنت میں جانے کے لئے کل روک نہیں سکتا اگر مجھے یہ در نہ ہو کہ یہ سچ کرے گے تو میں تمہیں کہتا کہ جاؤ جا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں اعلان کر دو مجھے